امیت کرتا ہوں آپ تب لوگ خرچ ہوں گے اور ملک کو پکسان کے لیے دعا گو ہوں گے اچھا جی آج تھا سنڈے اور سارا دن میرا جو ہے ورکشاپ پہ گزر گیا آپ صبح بادہ کیا تھا کل کہ کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی کچھ نہیں سب کچھ ختم شتم ٹھیک ہے ابھی میرا مرسل پہمد کا فورم بنا تھا کہیں جانے کا اور وہ ہو گیا خراب کیونکہ گھر مہمان آگر مرسل پہمد بھائی مرسل پہمد بھائی کا موڈ ہو گیا ہے خراب اچھا مسئلہ یہ ہے صبح مرسل بھائی کا ایکزام ہے پہلا اور بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی تیاری کر لیں لیکن بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے اور میرا دل کھڑا کہ میں اپنی بیگوں کو ساتھ تھوڑی سی وارا گردی کر کے ہوں اور جس پہ تراز ہے مرسل بھائی کو وہ کہہ رہا ہے مجھے فون دیکھ جاؤ اور اس کو بتا ہے کہ یہ فون اس کو نہیں ملنا کیونکہ بھائی کو بیٹھا باپ نہیں آ سکتے آپ دعا کرو پہلے جو نیا مسئلہ کھڑا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے میں آپ کو موبائل لے دوں گا پر آپ سے میرا جو وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق آپ سے میرا وعدہ یہ ہے کہ آپ نے فائنل اگزیم میں لینے ہیں اے پلس اے پلس نمبر لینے ہیں پھر میں نے بھائی کو لے کے دینا ہے راؤنڈ باؤٹ ایٹی تھاؤزن پلس اماؤنٹ کا موبائل گفت کرنا ہے یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میں لائیو اپنے بلاؤنگ میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جس دن بھائی کا رضائٹ آئے گا اسی ہی دن بھائی کو موبائل مل جائے گا جس کی اماؤنٹ ایٹی تھاؤزن پلس ہوگی تو یہ ابھی ٹائم ہے ابھی ڈپینڈ کرتا ہے بھائی پہ ابھی کافی ٹائم پڑھا کہ بھائی اتنے ٹائم میں کتنی محنت کرتا ہے جو آرہے تو عمر صاحب بھائی اوہ پس اتیار رکھو فون کے لئے میں پڑھ لوں گا ڈن ہوگا جی آپ نے بھی سنایا کہ بھائی عمر صاحب نے کہا کہ میں فون کی خاطر پڑھ لوں گا تو انشاءالت اللہ میں بھی اس کو پتا ہے جو اس سے وعدہ کرتا ہوں وہ پورا روڑا نا بھائی جن اس کی اس کی نا اس کی کریں ذرا تیاری اور آپ کی ماما اور میں ذرا کامرا کے پاس سے ہوائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل سائٹ پہ لیبر سٹارٹ کرنی ہے آپ میری مجبوری کو بھی میری جانی جان سمجھئے ہماری ایک مجبوری ہے آپ اس کو ریلائز کریں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ میس ہو گیا ہے اگر آپ کے بابا نے اس کو جھل لیا ہے تو آپ مجھے مزید تنگ انگلیاں نہ کریں ٹھیک ہے اینا میں نے تنگ کرتا ہے ہم جائیں گے ایسی میں نے اوہ دوئے کے محابقہ رہے ہیں اچھا لالے آپ کو بتا نا کہ کل کس سام مینج کرنی ہے میں نے آپ کو فون نہیں دینا تو اب یہ ذرا بیگم کو ڈیڈی کرتے تیار کرتے ہیں اور میں بیگم دھرکار اپنی ساتھ اچھا جی مجھ سے نے گلتی ہو گئی ہے چھوٹی سی چھوٹی سی نہیں کہا سکتے بڑی بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹی بھی کہہ سکتے ہیں مجھے پاتا تھا کہ آج تھی میسیس کی برڈے کچھ دن پہلے تک ڈیٹ یاد تھی لیکن جب وہ وچو والا ایک میس ہیپ ہوا اس کی ٹینشن میں میں بھول گیا یہ تو میسیس کے لیے ایک سپرائز پارٹی میں نے ارینج کی ہوئی تھی سوچا تھا کہ ہم ان کی پارٹی برڈے ایسے سیلیبریٹ کریں گے بارال وہ نہیں ہو سکی انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ برڈے دوبارہ سیلیبریٹ کریں گے اور اسی طرح کریں گے دوسرا یہ آج میں نے کی ہے اپنی ورکشاپ وینڈ اپ وینڈ اپ کا مطلب یہ کہ ورکشاپ میں نے اپنی کر دیا ختم اپنی جو ورکشاپ اس کو کر دیا ہے میں نے بند جو اس میں تھوڑا بہت سمان نظار ہوگا رہ گئے تھے کچھ آدھے وینڈ اپ کر دی ہیں کچھ جو دو چاروں نے چھوڑ دی تھے وہ کر دیا جائٹ پہ صبح ہم ورکشاپ کی چابیاں کریں گے دکان کا جو آنر ہے اس کے حوالے میں نے ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بلوگ میں کہا تھا کہ جو میرے دوست ہیں میرے بھائی دکان کے ہمسائیں ہیں جو شاہد جن سے میں نے آپ کو ملویا بھی ایک بلوگ میں آپ کو میں نے کہا تھا وہ میرے دل کے بہت لریب ہیں جگر ہیں میرے وہ اس لیے کہ جب بھی مشکل وقت آیا نا ہم سب دکان در میں کسی نے تو سب نے کٹھے ہوکے مشکل وقت میں اس بندے کا ساتھی ہے جس پہ بھی مشکل وقت آیا اب میرے پہ مشکل وقت آیا مجھا باکشاپ وینڈ اپ کرنی پڑی ہے کیوں باکشاپ میں کچھ نہیں تھا آگے جس کلائن کا کام تھا اس کو پیسے پی کرنے ہیں تو میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہماری وقت شاپ آپ کے لیے حاضر ہیں جس مرضی کلائن کو جب مرضی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت شاپ میری ہے تو آپ لائیں کلائنز کو وقت شاپ وزٹ کروائیں کام کریں کام پکڑیں انشاء اللہ آنے والے کچھ دنوں میں دوبارہ وقت شاپ لیں گے دوبارہ وقت شاپ لائیں گے دوبارہ وقت شاپ لائیں گے یہ سب آپ لوگوں کے دعاوں کے ساتھ ہوگا ہاں میسیس کی بیڈے بھی سلیپلے کریں گے ابھی ہوا یہ کہ میسیس کو تھوڑا بہت راضی کرنے کے لیے میں باہر لے گیا کے چلیں آپ کو کوئی آئسکنگ بیرا کھلال آتے ہیں موڈ سیٹ ہو جائے بیگم غصب اسے میں چلی تو گئی چلیں باہر موڈ سیٹ ہو گیا آئسکنگ بیرا کھالی تو اس کے بعد ہم آج ساتھ سیٹ چل گیا پتہ نہیں اگر دن بہت بورے چلیں پہلے اگلا ٹائر پینچر ہوا اس کو پینچر لگایا پیچھا ٹائر پینچر ہو گیا پیچھا ٹائر پینچر ہو گیا پینچر ہو گیا اگر میں بہت زیادہ پیدل چلیں بہت زیادہ بہت زیادہ بارال پھر ایک جگہ آکے ہم ایک بھائی اچھا ملکہ اسے پینچر زیادہ اچھے طریقے سے لگایا بائی کو پھر ہم گھر آئے ہیں ابھی کچھ دن پتہ ہوا ہے کس ہو جیسے یہ بھرے ٹائم بھگنے سا چڑ رہا ہے کیوں چل رہا ہے کس ہو جیسے چڑ رہا ہے اللہ باک اس کا بھی بھلا کریں اگر کوئی کسی کے لیے بھرا سوچتا ہے اور جنہوں نے اسی بھرا کر دیا اللہ باک ان کے لیے بھی حسانی ہے کیونکہ انہوں نے کر کے ہی کھانی ہے انہیں کسی نے بٹھا کے دے نہیں جانی میرے لئے سر پہ پڑی ہے اللہ باکہ کرے گا پھر سوچے گی باکی دعا کریں آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ دعا کریں آپ لوگ دعا کریں آنے والے کچھ دنوں میں کچھ بہتر ہو حالات بہتر ہوں بلوگ انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بہتر کرنے کی کوشش کروں ہے کیونکہ یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے کتنا بیزن ہو گیا میرے ساتھ ہر چیز میری نیچے سے نیچے 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 آتی جا رہی ہے اوپر جانے کی بہتر جائے سب کچھ نیچے آ رہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ دعا کریں ملتے ہیں کل آپ کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ چینل کو لائک سسکرائب شیئر کومنٹ اور بیل آگن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے نئے بلوگ کا نوٹیفکیشن مل سکیں ٹھیک ہے بچہ اب سو گئے ہیں میسز سنے لگی ہیں میں بھی چلتا ہوں ملتے ہیں کل ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ لیو